اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے ہچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر نو تعمیر شدہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی امارت کے افتتح کی نئی تاریخ کو خطیت دی گئی ہے سرکاری ذرائع کے مطابق آن چیف منسٹر چندر شکل راو نے وزراء اور عہدداروں کے ساتھ سیکریٹریٹ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا بعد اوزان 30 اپریل کو سیکریٹریٹ کی امارت کا افتتح کرنے کا فیصلہ کیا جس کا سرکاری طور پر وقت کے ساتھ اعلان کیا جائے گا ابتدا میں سترہ فبروری کو اس صبح ساڑھے گیارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے کے درمیان چیف منسٹر کیسیار ڈاکٹر بی آر امبیٹکر سیکریٹریٹ کی امارت کا افتتح کرنے والے تھے لیکن ایمیل سی انتخابات کا شیڈیو جاری ہونے کی وجہ سے جاست میں انتخابی ذات اخلاق نافذ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس دن افتتح تقریب کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور آدھ نئی تاریخ کو خطیت دی گئی ہے تلنگانہ حکومت نے سرکاری زمین پر خبزہ کرتے ہوئے مکانات تعمیر کرنے والوں کے مکانات باخاہدہ بنانے کے لیے جاری کردہ جیو اٹھاون اور انساٹھ کے تحت درخواستیں داخل کرنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے اس اسکیم کے تحت درخواست داخل کرنے کی مدت کو ایک ماہ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں کابینا نے اس اسکیم کے تحت ایک ماہ تک درخواستیں خبول کرنے کی منظوری دی ہے سابق میں اس اسکیم کے تحت 42000 افراد نے درخواستیں داخل کی تھی کئی افراد اس اسکیم کے تحت درخواست داخل نہیں کر سکے انہیں ایک اور موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسکین کی کٹ آف ڈیٹ کو دوہزار چودہ سے دوہزار بیس تک بڑھانے کے کابینہ کے فیصلے کے پیش نظر دیگر افراد کو جیو اٹھاون انساٹ کے ذریعے مکانات باخاہدہ بنانے کے موقع فراہم کیا جائے گا حکومت تلنگانے کی جانب سے احمد مہیدین انساری المعروف تاریخ انساری کو تلنگانا اسٹیٹ میراریٹس کمیشن کا نامزد کیے جانے کے بعد پہلی بار زلے نظام آباد پہنچنے پر بی آر ایس پارٹی خائدین ان کے بہی خواہوں اور دوست احباب کی جانب سے ہیدر آباس نظام آباد آمد پر ایک بائیک وہ موٹر ریالی بورگوں تک پھولانگ چورہہا راجہ راجندنگر ٹاکیس آزم روڈ نہروپارک بودھن روڈ محبوب سبحانی چھلے سے ہوتے ہوئے احمد پورا کولونی جوبلی ہوتل چورہا ٹاکنگ پیلس سے براہ راست گاندھی چوک اسٹیشن روڈ کلیکٹرٹ لائی سی بی آر ایس پارٹی آفیس تلنگانا بھون پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی خبل اس تاریخ انساری کے بھولانگ چورہہ پہنچنے پر نوید اقبال صدر زل اخلیتی سلک بی آر ایس کی ہدایت پر کورپوریٹر ڈیویجن چھینلیس اکبر حسین کی خیادت میں نواب بن علی فضل خان مرزا واصل بیگ عوام ویل فیر سوسائیٹی محبوب بھائی ٹیکسی یونین لیڈر مجاہد شیخ علی سابری صدر فیض العلم و ویل فیر سوسائیٹی خواجہ مہین الدین زل صدر ایم آر پی ایف جاوید خان بی آر ایس پارٹی خائدین و نوجوانوں کی جانب سے آتیش بازی کرتے ہوئے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور انہیں تہنیت پیش کی گئی بعد اگر تاریخ انساری نے بھولانگ چوراہے پر دستور ہند کے معاملہ ڈاکٹر بی آر ایم بٹکر کے مجلسی میں پر گلہائی آخیرت پیش کرتے ہوئے انہیں خیراج پیش کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تاریخ انساری نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے انہیں تلنگانہ اسٹیٹ میاناریٹی کمیشن کا چیرمن نامزد کیے جانے پر چیف نیسٹر کیشن رشکھرہ اور زلے کی عوام کا ان کا والہانہ استقبال کیا جانے پر ان سے اظہار تشکر کیا راجستان کے دارالحکومت جائپور میں ایک شخص نے خاتون جج کو ایڈیٹ شودہ تصاویر بھیج کر دھمکی دی اور بیس لاکھ روپیہ کا مطالبہ کیا یہ معلومات جائپور پولیس نے دی ہے پولیس نے بتایا کہ ایک شخص نے مبینہ طور پر ایک خاتون جج کو فوٹو شاپ کے تصاویر کے ساتھ بلیک میل کیا اور انہیں عام کرنے کی دھمکی دے دوے ہوئے بیس لاکھ روپیہ کا مطالبہ کیا پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تفتیش جاری ہے اور جلد ہی ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا جائپور پولیس کے مطابق ملزم کے شناخت کر لی گئی ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کی جاری ہے پولیس کے مطابق اس نے جج کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکانڈ سے ڈاؤنلوڈ کی تھی خاتون جج نے معاملے کی افائیر درج کروائی جج نے شکایت کی کہ ساتھ فبروری کو اس کا اسٹینو گرافر ایک پارسل لے کر آیا جو شخص دیا تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اس کے بچوں کے سکول کا ہے اسٹینو گرافر نے اس کا نام پوچھا تو وہ چلا گیا افائیر میں کہا گیا ہے کہ پارسل میں کچھ مٹھائیاں تھی جج کی فہش تصاویر اور ایک خطہ جس میں ایک بلیک میلر نے دھمکی دیر کی کہ اگر اس نے بیس لاکھ روپیے ادا نہ کیے تو وہ ان تصاویر کو عام کر دے گا بیس دن بعد اسی طرح کی اشیاء پر مشتمیر ایک اور پارسل جج کی رہائشگاہ پر بھیجا گیا پولیس نے بتایا کہ عدالت سے لی گئی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں ایک بیس سالہ شخص کو پارسل جج کے چمبر میں پہنچاتے ہوئے دیکھا گیا اور اسی بنا پر اس کی شناخت کر لی گئی حضرابات کی چلہ پلی اوپن ائر جیل سے حسین نامی خیدی فرار ہو گیا حسین جیل میں عمر خید کی سزا کاٹ رہا تھا اس سے کھیتی باری کا کام لیا جا رہا تھا معلوم ہوا ہے کہ وہ وہاں سے فرار ہو گیا کشائی گوڑا پولیس نے جیل حکام کی شکایت پر مخدمہ درشکلیا اور تحقیقات کر رہی ہے حال ہی میں یہ خبر آئی تھی کہ حسین کی زمانت ہائی کوٹ نے مسترد کر دی تھی پولیس نے سی سی ٹی وی کیامروں کی مدد سے اس کی تلاش شروع کر دی خولی کے دن پولیس ٹیشن میں شراب پیکر ڈینس کرنے والے پانچ پولیس منازمین کو موطل کر دیا گیا خولی کے موقع پر پیش آنے والے اس واقعے کا ایک ویڈیو ٹیپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا یہ واقعہ جھارکھن کے گوڑا زلے میں پیش آیا مہا گامہ پولیس ٹیشن میں ڈیوٹی پر معمور پولیس والوں نے ہولی منائی اس موقع پر شراب نوشی کی گئی کچھ پولیس والوں نے میوزک پر ڈینس کیا اس دوران کسی نے ان کے موبائل پر ریکارڈ کیا ہوا ایک ویڈیو ٹیپ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جھارکھن کے سابق چیف نیسٹر بابلال مراندی نے ٹویٹر پر اس ویڈیو ٹیپ کو پوسٹ کیا اور چیف نیسٹر ہیمند سورین حکومت پر تنخید کی جس کے بعد پولیس کے عالی حکام نے شراب پی کر ڈینس کرنے والے پانچ پولیس اہلکاروں کو موطل کر دیا موطل کیا گئے پولیس اہلکاروں میں دو اے ایسائی اور تین کونسٹیبل شامل ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بیپن بہاری رائے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رادہ کرشنا سنگھ کونسٹیبل ستیندر نارائن سنگھ کرشنا کمار سنگھ اور پیارے موہن سنگھ کے خلاف مخدمہ بہکوں میں جاتی کاروائی کی گئی سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر قبر آپ تک پہلے ملے